عزیز طلبہ و طالبات فاروق فانڈیشن اونلائن سکول کے ذریعے یقصہ نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں بچوں اونلائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورٹ کا امتحان برائے جماعت نہم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر کلاس اور ہر مزید کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ کو اس کا پیج نمبر نہیں مل رہا تو آپ بلکل سٹارٹ میں پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں بلکل سٹارٹ میں کونٹنٹس ٹیبل اف کونٹنٹس نکالے اور اس میں فور نمبر پہ دیکھیں انوائرمنٹ اینڈ انٹریکشن پیج نمبر تھرٹی فور پہ لکھا ہوا ہے آپ پیج نمبر تھرٹی فور کو جلدی سے اوپن کر لیں سو انوائرمنٹ اینڈ انٹریکشن میں ہم لوگ جو ہے ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انوائرمنٹ بیسیکل ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے انوائرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک جاندار کے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی لائف کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زندگی کو اثر انداز کر رہی ہیں اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ کہتے ہیں ایک اورگینزم کے آس پاس جتنی بھی چیزیں جو اس کی لائف کو ایفیکٹ کر رہی ہیں اس کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں تو انوائرمنٹ ایڈ انٹریکشن میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے انوائرمنٹ اور اس کے درمیان رہنے والے لیونگ اورگینزم اور یہ پودے اور جانور انسان کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں ان کا کس طرح سے کن وجوہات کی بنا پر آپس میں ایک انٹریکشن ڈیویلپ ہوتا ہے اس کو ہم نے اس چپٹر میں ڈسکس کرنا ہے کہ انوائرمنٹ اینڈ انٹریکشنز مطلب ایک ایسی جگہ جہاں پہ ایک اورگینزم رہتا ہے اس کے ادھگید جو ساری چیز ہوگی وہ اس کا انوائرمنٹ ہوگی اس انوائرمنٹ میں انٹریکشنز کس طرح سے ہو رہے ہیں کیا کیا لائف میں ہو رہا ہے اس اورگینزم کی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس چپٹر میں ڈسکس کرنا ہے اب اگر آپ لوگ کو ابھی بھی اورگینزم کی دیفینیشن یاد نہیں ہوئی تو بہت غلط بات ہے کیونکہ میں نے آپ کو بالکل سٹارٹ میں اورگینزم کا بتایا تھا کہ اورگینزم بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے اورگینزیشن آف لائف میں سب سے پہلے سیلز بنتے ہیں سیلز کے بعد ٹیشیوز بنتے ہیں ٹیشیوز کے بعد اورگین بنتے ہیں اورگین کے بعد اورگین سسٹم بنتا ہے اور اس کے بعد ایک مکمل جاندار یعنی اورگینزم بن جاتا ہے تو اورگینزم کے اردگیرد جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کا کیا کہلاتی ہیں انوائرمنٹ کہلاتی ہیں ایسے چپٹر کی ٹائٹل کی سمجھ آگئی ہوگی اوکے سٹوڈنٹس سو اس چپٹر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس لرننگ آؤٹکمز مطلب جب آپ یہ چپٹر پڑھ لیں گے تو آپ کن کن چیزوں کو جان لیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں اس چپٹر میں ہم نے کی ہیں اور وہ ہمیں اب فوریور یاد رہیں گی تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں آفٹر کمپلیٹنگ دس چپٹر آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ انوارمنٹ میں کون کون سے کمپوننٹس ہیں انوارمنٹ کن پارٹس سے مل کر بنا ہوا ہے آپ ان کمپوننٹس کو کی پہچان کر لیں گے یہ بے جان چیزیں ہیں یہ جاندار چیزیں ہیں اس طرح سے آپ ساری چیزوں کی پہچان کرنے کی قابل ہو جائیں گے نمبر ٹو پہ دیکھیں کبیر دا فیزیکل فیکٹرز میک اپ بچ میک اپ دا انوارمنٹ افا ڈیزرٹ اینڈ آر رین فوریسٹ وہ کہتے ہیں آپ فیزیکل فیکٹرز کو کمپیر کرو ٹھیک ہے جو کیا کرتے ہیں میک اپ دا انوارمنٹ اوفا ڈیزرٹ اینڈ آرین فوریسٹ جو رین ڈیزرٹ یعنی سہرہ اور بارش ہونے والے جنگل کا انوارمنٹ بناتے ہیں اس کو کمپیر کرنے کے قابل ہو جائیں گے ڈسکرائب ڈا ریلیشنشپ بیٹوین بائیوٹیک ڈے بائیوٹیک کمپوننٹ آف دا انوارمنٹ آپ اس چیز کے قابل ہو جائیں گے کہ بائیوٹیک اور اے بائیوٹیک کمپوننٹ انوارمنٹ کے کون کون سے ہوتے ہیں یہ دونوں کون کون سے پارس ہیں ابھی آپ لوگوں کو اس کا نہیں پتا لیکن جیسے ہی ہم ابھی آگے اس چیپٹر کی طرف موف کرتے ہیں تو یہ ساری ٹرمینالوجیز کی آپ کو سمجھ آ دائے گی تو پورے چیپٹر کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہ والا چیپٹر نمبر فور والا پیج اوپن کر کے دیکھنا ہے فرسٹ والا ٹائٹل پیج اور اس پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو اس میں سے کیا کیا چیزیں یاد ہو گئی ہیں کن باتوں کی سمجھ آ گئی ہے اس کے پاس آپ نے لیڈ پینسل سے ٹک لگا دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں بھی دیکھیں ایکسپلین ہاو اے بائیوٹک فیکٹر فیکٹ دہ بیلیٹی آف پلانٹس تو کرییٹ ڈیرون پھول وہ کہتے ہیں کس طرح سے اے بائیوٹک فیکٹر انوارمنٹ کے دو کمپوننٹس ہیں ایک بائیوٹک اور اے بائیوٹک کہتے ہیں اے بائیوٹک فیکٹر کس طرح سے ایک وہ دیکھ کے اندر یہ بیلیٹی پیدا کرتے ہیں کہ وہ خوراک تیار کر سکے یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا آپ یہ چیز بھی ایکسپلین کر پائیں گے کہ جو جاندار چیزیں ہیں وہ خوراک کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں جگہ کے لیے انحصار کرتی ہیں اور حفاظت کے لیے پروٹیکشن کے لیے انحصار کرتی ہیں اس کے بعد ایک اور چیز ہے ایکسپلین دہ ڈیفرنٹ ڈیلیشنشپ بیٹوین ارگنیزم ارگنیزم کے درمیان جو بھی ڈیلیشنشپ ہیں جتنے بھی ڈیشتے ہیں ان کو آپ ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جائیں گے give example of how organism interact with each other آپ ایکسپل سے دیکھ کر بتائیں گے کہ ارگنیزم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں and with non living parts of their environment کیونکہ ہم لوگ کے چپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے environment and interaction تو وہ کہتے ہیں environment جو ہے نا اس کے اندر basically components ہوتے ہیں components کونسی ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں biotic اور abiotic component اور abiotic biotic components میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایک اورگنیزم کا انٹریکشن living اور non living parts environment کی ہوتا ہے okay students now we are going towards our page number 35 and we are going to start this chapter and the topic is in environment as i told you before ki environment ہوتا گیا ہے everything around an organism that affects its life is called its environment وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جاندار کی جو اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کا environment کہتے ہیں یعنی ہم اس کا ماحول کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے notice کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں آپ کا ان کا ماحول اچھا نہیں ہے مطلب ان کے اردگید کی جگہ یا ان کے اردگید جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول خراب نہ کرو ٹھیک ہے ماحول کا مطلب کیا اردگید جو کچھ بھی ہوگا وہ بسیکلی آپ کا environment ہے تو اس کو جو ہے نا وہ پرسکون رکھنا چاہیے سیم اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ everything ہر چیز جو ایک جاندار کے اردگید ہوتی ہے جو اس کی زندگی کو متاثر کرتی ہے سرانداز ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں environment کہتے ہیں وہ کہتے ہیں life is not same on every planet of the earth زمین کے ہر سیارے پر یا ہر پارٹ پر ہر حصے پر زندگی جو ہے وہ same نہیں ہے ایک جیسی نہیں ہے conditions are different at different places یہ دیکھیں بات کتنی حسان ہے کہ ہر جگہ پہ environment ایک جیسا نہیں ہوتا پوری زمین میں بھی آپ نے دیکھا ہے مری کا علاقہ اور ہے لاہور کا area اور طرح سے ہے اس کے بعد ملتان سائٹ دیکھ لیں بھاولپور سائٹ دیکھ لیں مطلب زمین کا ہر حصہ جو ہے نا اس پہ life جو ہے وہ same نہیں ہوتی ٹھیک ہے سمندر دیکھ لیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے conditions different ہوتی ہیں different places پہ ان کا محول اور ہوتا ہے ادھر factors اور ہوتے ہیں جو کسی اور انداز یا سر انداز ہو رہے ہوتے ہیں that is why we find a variety of plants and animals on earth اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف جو ہے وہ زندگیاں پائی جاتی ہیں اسی وجہ سے ہمیں پلانٹس اور انیمل جو ہیں زمین پر وہ ان کی variety مل جاتی ہے کیونکہ ایک ہی جگہ پہ مختلف جگہ پر مختلف پودے پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے مختلف جگہ پر مختلف جانور پائے جاتے ہیں تو اس کو آپ نے جو ہے نا اچھا سے گورو فکر کرنا ہے اس بات پر اور دیکھنا ہے کہ واقعی بات ٹھیک ہے living organism do not live alone جاندار جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اکیلے نہیں رہتی all living things interact with one another at all the time وہ کہتے ہیں کہ وہ کہلے نہیں رہتی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اردگرد کے محول کے ساتھ interaction develop کرتی رہتی ہیں ہر وقت ٹھیک ہے they also interact with the non living things around them وہ اپنے اردگرد موجود non living بے جان جو حصہ ہوتا ہے بے جان چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی interaction develop کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ living part کے ساتھ بھی interaction develop کر لیتی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا environment جو ہے وہ وقت اب آپ نے سمجھ لیا اس terminology کے بارے میں اب اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ environment کیا ہوتا ہے تو آپ easily اس کو بتا سکیں گے کہ environment basically جہاں ایک organism رہتا ہے وہاں پہ اس کے اردگرد جو چیزیں اس کی life کو اثر انداز کر رہی ہوتی ہیں اس کو ہم environment کہتے ہیں life اگر آپ سے کوئی question کر لے کہ plants اور animals کی variety کیوں ہوتی ہے تو آپ کہیے گا کہ life جو ہے نا وہ earth پہ کہ ہر حصے پہ same نہیں ہے اس لیے conditions different ہوتی ہیں different جگہوں پہ اس لیے جو plants اور animals ہیں نا earth پہ ان کی بہت زیادہ variety earth کیا ہوتی ہے زمین ہوتی ہے ٹھیک ہے components of environment environment کو اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں environment has two components یہ بہت important question ہے بہت easy بھی ہے کہ environment کے basically 2 components 2 parts ہوتی ہیں all plants animals and microorganisms are called living اور biotic components of an environment وہ کہتے ہیں کہ living جو ہوتا ہے نا biotic کا مطلب ہوتا ہے living part ٹھیک ہے تو living part تمام پودے جانور مایکرو اورگنیزم ایسے جاندار جو عام آنک سے نظر نہیں آتے بلکہ ان کو دیکھنے کے لیے مایکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے ایسے جانداروں کو ہم کہتے ہیں مایکرو اورگنیزم تو پودے جانور اور مایکرو اورگنیزم جو ہیں یہ سب کیا ہیں living ہیں جاندار ہیں تو یہاں تو ہم ان کو living کہہ دیں گے اور یہاں اور یہاں ہم ان کا second name لیتے ہیں biotic components of an environment تو جاندار چیزیں جو ہیں وہ biotic components ہیں air water light temperature and soil constitute non-living اور a biotic components of an environment وہ کہتے ہیں جو آپ کے اے دگیر ساری بے جان چیزیں ہوتی ہیں non-living things ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں a biotic components کہتے ہیں یعنی non-living تو air ہوا water پانی light روشنی temperature حرارت درجہ حرارت and soil ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ non-living part ہوتا ہے اس کو a biotic component کہتے ہیں environment کا اچھا وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں what are some biotic and a biotic factors in your classroom environment آپ کے classroom میں اگر آپ بیٹھے ہوں تو آپ بتائیں کہ آپ کے اردگرد کیا چیزیں biotic ہیں اور کیا a biotic ہیں obviously جو آپ کا teacher ہے students ہیں سب آپ کے classmates ہیں وہ کیا ہیں biotic ہیں living ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی class کے اندر fan ہے cheer ہے desk ہے اور tables ہیں یہ سب کیا ہیں non-living ہیں تو یہ a biotic components ہیں تو اس طرح سے آپ نے مزید بھی کافی چیزوں کی list بنا کر اپنے پاس رکھنی ہیں آپ نے دیکھنا ہے اپنے اردگرد کہ آپ کے اردگرد کون کون سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو living ہیں یعنی biotic ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو a biotic ہیں یعنی non-living ہیں ٹھیک ہے now you can see in this yellow block point to think سوچنے کی بات the moon is the natural satellite of our earth آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو چاند ہے moon ہے وہ earth کا زمین کا natural satellite ہے both receive light energy from the sun دونوں کیا کرتے ہیں سورج کی روشنی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے سورج سے روشنی جو ہے وہ receive کرتے ہیں but they present different pictures لیکن ان دونوں کی pictures جو ہوتی ہیں وہ same نہیں ہوتی different ہوتی ہیں over earth is full of life ہماری جو زمین ہے اس پہ بہت ساری زندگیاں موجود ہیں ٹھیک ہے جاندار چیزیں موجود ہیں but the moon is lifeless لیکن چاند کے اوپر جو ہے وہ زندگی نہیں ہے which 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 are the necessary factors absent on the moon وہ ایسے کون کون سے factors ہیں جو moon پہ نہیں ہیں and present on the earth obviously چاند پہ oxygen نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ پودے جو ہیں وہ زمین پہ ہیں اور پودے جو ہیں photosynthesis کا عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں oxygen بھی provide کرتے ہیں اور نا تو چاند پہ انسان ہیں ٹھیک ہے تو ایسی بہت سے چیزیں ہیں جو moon پہ نہیں ہیں لیکن earth پہ present ہیں جس کی وجہ سے moon جو ہے وہ lifeless ہے اور earth جو ہے full of life ہے کیونکہ earth کے اوپر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لئے ضروری ہوتی ہیں یا درکاز ہوتی ہیں لیکن moon کے اوپر ایسے چیزیں موجود نہیں ہیں اس لئے وہاں پہ life exist نہیں کر سکتی جب تک کہ وہاں پہ وہ سارے factors نہ آ جائیں جن کی ایک living organism کو ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے point to think جو ہے اس کو یاد نہیں کرنا بلکہ بس ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اس کے بارے میں آپ اگر سوچیں تو آپ دیکھئے گا مزید بھی سوچئے گا کہ کون کون سے ایسے factors ہیں جو زمین پر موجود ہیں اور مون پر موجود نہیں ہیں اس کی بھی اپنے proper understanding کے لئے list بنانے ہیں now we will discuss the biotic components اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو components of environment ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں biotic component a biotic component now we will discuss biotic components in detail biotic components of an environment consists of plants animals and microorganisms جیسا کہ پہلے انہوں نے بتایا کہ بارٹک جو ہے جیسا کہ انہوں نے بارٹک کا بتایا ہے کہ اس پہ plants ہوتے ہیں animals ہوتے ہیں اور microorganisms ہوتے ہیں جانور اور microorganisms کرد بھی نہیں جاندار most of the interaction among organism involved food وہ کہتے ہیں کہ organism کا آپس میں تعلق جو ہے وہ basically جو interaction ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے environment involved food environment میں جو ہے food کے لئے وہ food کے لئے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ involved ہوتے ہیں plants and animals are often linked together because only green plants can make food وہ کہتے ہیں plants پودے اور جانور ایک دوسرے کے ساتھ اس لئے link کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس لئے منسلک ہوتے ہیں because only green plants can make food کیونکہ صرف اور صرف سبز پودے جو ہوتے ہیں وہ پھراک تیار کر سکتے ہیں پروڈیوسرز 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 کیا ہوتے ہیں plants are able to make their own food by photosynthesis are known as پروڈیوسر پودے جو ہوتے ہیں ان کو ہم پروڈیوسرز کہتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیوں تو آپ نے بتانا ہے کیوں کہ وہ photosynthesis کے عمل سے یعنی food making process سے اپنی خوراہ خود تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ان کو ہم پروڈیوسرز کہتے ہیں ٹھیک ہے they also release oxygen in which all organisms respire وہ کہتے ہیں کہ یہ oxygen کو بھی release کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو energy producing process آپ کو بتانا ہے جو respiration ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے simply بس اتنا سا کہنا ہے پروڈیوسرز کیا ہوتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ ایسے پودے جو اپنی خوراہ خود تیار کرتے ہیں بلکہ تمام پودے جو ہوتے ہیں وہ اپنی خوراہ خود تیار کرتے ہیں تو ایسے تمام پودے جو فوٹو سنسس کے عمل کے ذریعے اپنی خوراہ خود تیار کرتے ہیں اس کو ہم پروڈیوسرز کہتے ہیں consumers all the organisms which do not make their own food and feed on plants directly or indirectly are called consumers وہ کہتے ہیں ایسے تمام جاندار جو خوراہ خود تیار نہیں کر سکتے بلکہ indirectly یا ڈریکٹلی جو ہے وہ پلانٹس پہ انحصار کرتے ہیں خوراک کے لئے ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں consumers کہتے ہیں there are different types of consumers different اقسام ہیں consumers کی جو انہوں نے figure 4.1 پہ دکھائی ہوئی ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ہیں animals that eat only plants are called herbivores ایسے جانور جو صرف اور صرف پودے کھاتے ہیں ان کو ہم herbivores کہتے ہیں horses goats squirts and butterflies are herbivores تو یہ جو چیزیں ہیں جن کے میں نے بھی نام لیا ہیں butterflies ہو گئیں horses ہو گئیں یہ کیا کھاتے ہیں گھاس کھاتے ہیں اس لئے ہم ان کو herbivores کہتے ہیں اوکے اس بکچر میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ different herbivores cornivores اور omnivores دکھائیں ہیں یا پہچان کریں کون کون سے اور اس کے نام جو ہیں ان بلوکس میں آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لئے لکھ لیں figure 4.1 میں لکھا ہوا ہے consumer may be a herbivore and a cornivore or an omnivore ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سب کیا ہیں چیز terminologies اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ان پکچر کی پہچان کرنی ہے کون کون سے اور ان کے نیم جو ہے یا تو اپنے mind میں رکھ لیں یا پھر آپ یہاں پہ اپنی آسانی کے لئے لکھ لیں page 35 پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ butterflies gots horses کیا آپ کو کچھ اور نام آتے ہیں ہر بی ورز کی اپنے اردگرد دیکھیں کون کون سے چیزیں مزید وہ غاس کھاتی ہیں ٹھیک ہے پلانٹس کھاتی ہیں تو آپ نے ان کو observe کرنا اور ان کی نیم جو ہے وہ بھی لکھنے ہیں یہاں پہ دیکھیں animals that eat flesh of the herbivores اور other animals are called cornivores وہ کہتے ہیں ایسے animals جو herbivores کو کھاتے ہیں ان animals کو کیا کہتے ہیں cornivores کہتے ہیں اب cornivores کونسی ہیں some cornivores are tiger lion cats dogs frogs and snakes cornivores میں tiger آجاتے ہیں شیر آجاتا ہے بلیاں آجاتی ہیں کتے آجاتے ہیں میندک آجاتے ہیں اور سامپ آجاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے animals جو herbivores کو کھاتے ہیں ان کو ہم cornivores کہتے ہیں some animals eat both plants and animals وہ کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں organism جو animals جو کیا کرتے ہیں پودوں کو بھی کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ animals کو بھی کھاتے ہیں they are called omnivores ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں omnivores کہتے ہیں chickens crows and humans are omnivores یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ omnivores ہیں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ plants بھی کھاتے ہیں یعنی vegetables بھی ہم لوگ کھاتے ہیں اور animals جیسے ہم لوگ goat کھاتے ہیں cow کھاتے ہیں camel کھاتے ہیں تو different ہم animals کو بھی کھاتے ہیں اور ہم plants کو بھی کھاتے ہیں so we are omnivores ٹھیک ہے تو ہم omnivores ہیں اس کے علاوہ beer crows chicken یہ سب omnivores ہیں کیونکہ دونوں چیزیں کھاتے ہیں پلانٹس بھی اور animals now we will talk about decomposers decomposers دیکھیں بکٹیریا اور بکٹیریا ٹھیک ہے ان کی مدد سے جب بوڈی کی بریگ ڈاؤن ہوتی ہے these بکٹیریا are these بکٹیریا and fungi are decomposers جب بکٹیریا ڈا 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 مشکل چیزیں substانسز ہوتی ہیں ان کو یہ توڑ کے سمپل سادھا اجزاء میں تحلیل کر دیتے ہیں سادھا اجزاء میں تحلیل کر دیتے ہیں پلانٹس اینڈ اینیمل reuse these simple substانسز اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پودے اور جانور جو ہیں ان سمپل سادھا چیزوں کو جو کمپلیکس سے سمپل میں چینج ہوئی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ سے use کرتے ہیں reuse کرتے ہیں this is a natural way of recycling of material یہ ایک natural way ہے کہ کس طرح سے ہم استعمال شدہ چیزوں کو دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں اس پروسسس کو ہم لوگ کہتے ہیں recycling okay point to think what would happen if there were no decomposers in our environment وہ کہتے ہیں کیا ہوتا اگر decomposers ہمارے محول میں نہ ہوتے obviously اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اب جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہمارے لئے reuse ہو سکتی ہیں دوبارہ استعمال ہو سکتی ہیں کیونکہ اتنے زیادہ جاندار ہیں اتنی زیادہ life ہے earth پہ تو ان تمام nutrients کو ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لئے life کو exist کروانے کے لئے تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان ساری کمیوں کو پورا کرنے کے لئے animals اور plants جو ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں کو دوبارہ سے reuse کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک natural way ہے بہت اچھا way ہے کہ ہم چیزوں کو دوبارہ استعمال کے قابل ہو جاتے ہیں تو ایسا ہے decomposers جو ہیں وہ بہت important ہے life کے لئے کیونکہ وہ environment میں بہت important role play کرتے ہیں اب آپ دوبارہ سے یاد رکھیں گا students کہ horby words کیا ہوتے ہیں omnivores کیا ہوتے ہیں اور corny words کیا ہوتے ہیں because ان تینوں میں difference آ سکتا ہے آپ کو لیدہ لیدہ سے horby words کی definition آ سکتی ہے corny words کی آ سکتی ہے omnivores کی آ سکتی ہے تو یہ ساری definitions جو ہیں آپ نے بہت اچھے سے prepare کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو تو آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیئے بہت اچھے سے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ بہت important topic ہے آپ کو یہ question آ سکتا ہے کہ environment جو ہے اس کے components پر نوٹ لکھیں تو آپ نے لکھنا ہوگا ابارٹی کربارٹی components کے بارے میں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو omnivores corny words اور horby words کے بارے میں پوچھ لیا جائے difference تو آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو اس میں ڈائیگرام آپ نے بنانی نہیں ہے صرف آپ نے پھرچان کرنی ہے جو lists میں نے آپ کو بنانے کا کہا ہے کہ آپ نے اپنے محول میں دیکھ رہا ہے کون کون سی چیزیں living ہیں کون کون سی non living ہیں ان کا اپنے اکلے stable بنا لینا ہے اور تاکہ آپ کو مزید پتہ چل جائے کہ بائیوٹک چیزیں کون سی ہیں اور اے بائیوٹک کون سی ہیں اس سے پہلے آپ لوگ چیزوں کو جاندار اور بے جاند کے طور پر کہتے ہوگے لیکن اب آپ لوگوں نے جو جاندار چیزیں ان کو بائیوٹک کہنا ہے اور جو بے جاند ہیں ان کو اے بائیوٹک کہنا ہے وہ کون کون سی ہیں آپ easily اس کو understand کر سکیں اور آپ اس کے بارے میں بتا سکیں کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جو آپ کا فوریور چلے گا مطلب ہائر کلاسز میں بھی یہی ٹاپک اسی طرح سے سیم چلے گا آپ اگر ابھی اسے پرپیئر کر لیں گے تو آپ کو اگلی کلاسز میں بھی مشکل نہیں ہوگی بلکہ جب وہ ٹیچر آپ سے question کرے گا تو آپ فورے سے answer کریں گے کہ مجھے اس کا پتہ ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے تینکی